موسیقی بانگلہ دیش ایک جھٹکے میں جس دیش کی راجنی تھی تہس نہس ہو گئی بانگلہ دیش جہاں ہیپینس انڈیکس کو ایسی نظر لگی کہ دیکھتے ہی دیکھتے دیش کے کئی زلیں آگ گلپٹوں میں ہی اب اسی بانگلہ دیش میں انترم سرکار کی گٹھن کی تیاریاں چل رہی لیکن شیخ حسینہ سرکار کے تکتہ پلٹ کے بعد کیا اب بانگلہ دیش میں کچھ بدلنے والا ہے کہ انترم سرکار کے گٹھن سے سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ شیخ حسینہ کے بیٹے سجیو وازید نے دعویٰ کیا ہے کہ بانگلہ دیش میں کانون برستہ پوری طرح سے درست ہو چکی ہے نہیں ہم کوئی فیصلہ نہیں نہیں ہے یہ بات ابھی بھی ٹھیک ہے بانگلہ دیش کا سچویشن آپ اگر دیکھیں ہیں کیا چل رہا ہے وہاں تو کوئی لان آرڈر نہیں ہے لوٹ پاک چل رہے ہیں کمپلیٹ دیش میں آپ کے ویڈیو میں دیکھا جاتا ہے سو یہاں کوئی پولیس نہیں ہے یہاں کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بانگلہ دیش میں لوگ تنتر پوری طرح سے کھنڈ کھنڈ ہو چکا ہے پہلے شیخ حسینہ سرکار کا تختہ پلٹ کیا گیا اب سینہ کے پورو آدھکاریوں کے گھروں کو بھی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ریٹارڈ میجر محمد علی سمان کے گھر کی بہت ڈرانے والی تصویریں آئیں ریٹارڈ میجر کا دعویٰ ہے کہ بانگلہ دیش نیشنلیسٹ پارٹی اور جماعت سے جڑے لوگوں نے ان کے گھر کو آگ کے حوالے کر دیا یہی وجہ ہے کہ سجیب واضیت کا کہنا ہے کہ بانگلہ دیش میں اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ سنگویدھان کے خلاف ہے سنگویدھان میں یہ کچھ بھی نہیں ہے سنگویدھان میں انٹریم گورنمنٹ بولے کچھ بھی نہیں ہے سنگویدھان میں پرائی مینیسٹر اگر ریزین کریں تب پارلمنٹ کنٹنیو کرنا چاہیے ایوان نیو ایلیکشن ہونا ہے بانگلہ دیش میں حالات پہلے ہی بے کابو ہیں اور اب یہاں چیف جسٹس کے اسطیفے کی بھی مانگ اٹھنے لگی ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کی یہ مانگیں پوری نہیں ہوئی تو ایک اور آندولن کی شروعات ہو سکتی ہے ہم تدکال پرپاؤن سے چیف جسٹس اور ایڈی جسٹس کے اسطیفے کی مانگ کرتے ہیں کیونکہ وہ اس فاسی وادی ووستہ کا حصہ ہے یعنی بھیتر ہی بھیتر بانگلہ دیش میں ایک اور آندولن کی آگ دھدک رہی ہے خبر تو یہ بھی ہے کہ شیخ حسینہ سرکار کے تکتہ پلٹ کے بعد سے بانگلہ دیش میں ہندووں کے ساتھ ہنسا کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ اب تک جاری ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی بانگلہ دیش کے کئی زلوں میں ہندو پریواروں کو چن چن کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ کسی بھی پرکار سہن نہیں کیا جا سکتا ہندووں کے گھر جلائے جا رہے ہیں ہماری بھولی بھالی بیٹیوں کی اجت سے کھلوار کیا جا رہا ہے بناتکار کیا جا رہے ہیں نانا پرکار کے تاڑنا دی جا رہی ہے ہندووں کے گھروں کو مندروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس پرکار سے لوٹ پارٹ کی جا رہی ہے جس پرکار سے وہاں کے ہندووں کو علپ سنکھے کو مارا جا رہا ہے اس ساری ہنسا کے اوپر اب جو وشو کے معنوہ دکار سنگٹن ہیں ان کو آگے آنا چاہیے ان کو بانگلہ دیش کے ہندووں کے معنوہ دکار کے بارے میں چنتہ کرنی چاہیے سچ یہی ہے کہ جو تصمیریں اور جو کہانیاں بانگلہ دیش سے نکل کر آ رہی ہیں وہ یہ ساف کر رہی ہیں کہ بانگلہ دیش میں ہارا جکتہ کی جواب لگی ہے وہ جلد مجھنے والی نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی